باہنی مشاورت اور اتفاق رائے سے منددہ ذہن فیصلے پہ آج کے بعد عمل درامت ہوگا ستائیس سترہ اپریل کو سترہ اپریل کو شبی قدر منائی جائیں گی صدا انشاءاللہ بیس اپریل کو چاند دیکھنے کی سائی ہوگی اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائیں گا رویت کے طریقہ کار کو مزید فار اور مستقم بنانے کے لئے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بیندی آئندہ کا اجلاس ہوگا آئندہ کا اعلان نوم کیا جائے گا آئندہ کے لئے مولی عمر فاروق صاحب میروائز کشمیر مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمیم دار العلم رحیمیہ مولانا غلام رسول حامی کاروائن اسلامی پروفیسر محمد طعیب صاحب کاملی و حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی السفی جناب غلام محمد بارد صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جمعہ کشمیر جناب فیاد رحمت رزوی نائب صدر سوتر اولیاء سید شبید گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پسلا بورڈ سید مصرور عباس انساری صاحب صدر اتحاد المسلمین جناب مفتی نظیر احمد صاحب جمعہ اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل اور یہ سلسلہ آئندہ بھی تو رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لئے حاصل کردہ شواہد پر بھی گور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی قیفیت پیدا نہ ہو آخر میں سدہ اپریل کو شبی قدر منائی جائے گی بیس اپریل کو چاند دیکھنے کی سائے ہوگی اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلیہ کا جن کی سرپرستیں ہمیں حاصل ہیں اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قراردان میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میروائیز کشمیر مولی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامعہ مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واضح تبلیغ کو جاری رکھ سکیں اور اس کے علاوہ دعوتی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے قریری شریف سے اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ مفتی نظیر صاحب ہیں دوسرے احباب ہیں اور انہیں شریف شیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہیں سب کا شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہیں اس کو آپ مچ مسالہ لگا کے پیش نہ کریں جتنا میں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے